اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل بات ہو رہی تھی برزخ کی زندگی سے متعلق یعالم برزخ سے متعلق آج اس کی دوسری قسط ہے ابتدا کرتے ہیں سنن ابی داود کی ایک روایت سے جس کے راوی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالی مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اب اس حدیث میں روح کے لوٹانے سے مراد کیا ہے علام السبقی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک شہود حق میں غرق رہتی ہے مستغرق رہتی ہے جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے تو آپ کی روح یہ دوائر بشریہ کی طرف تنزل فرماتی ہے یعنی یہ جو بشری ایک ماحول ہے یہ بشری دائرہ جو ہے اس کی طرف آتی ہے اور سلام اور کلام اس کے سننے اور اس کے جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ عالعالیین میں ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک یعنی جسم مبارک اور روح شریف ان دونوں کے اندر ایک تعلق ہمیشہ بطریق استمرار قائم رہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے جب شہدہ کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے تو انبیاء کے زندگی تو بدرجہ آلہ ہے بدرجہ اولہ ہے ہائر لیول ہے وہ تو اور قبر شریف میں اور بہشت عالی میں یہ معاملہ ایک ساتھ چلتا رہتا ہے یہ عالم برزق کے معاملات اس دنیا میں رہ کر سمجھ میں آ نہیں سکتے شیخ علع الدین قونوی نے جو شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں حضور کے بہشت عالی میں بطریق استمرار زندہ ہونے کو ترجیح دی ہے مگر شیخ عبدالشحق دہلوی رحمت اللہ علیہ قبر میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی قول راجے ہے اور اسح بھی ہے صحیح بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر شریف میں اور ساتھ ملائے آلہ سے تعلق بھی ہے اور اسی پر محدثین و فقہ محققین کا اجماع ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور یہ حیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کسی طرح بہشت برین کی حیات سے کم نہیں ہے کیونکہ جو مومنین ہیں ان کی قبروں کی بنسبت ان کی قبروں کی نسبت بلکہ کہنا چاہیے حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ شریف تو افضل ہے تو اب آپ اس کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہ ہو دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی حیاتی جو ان کی حیات ہے قبر میں وہ اسی طرح ہے کہ اس پر میں آپ کو پہلے بڑا تفصیلاً درست دے چکا ہوں کہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اس پر پھر جذب القلوب علامہ سیوتی نے جو لکھی ہے اور پھر ابن قیم نے بھی حیات جسمانی انبیاء کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار تو کیا ہے لیکن جو راجے قول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے آدیث مبارکہ کے روشنی میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور ایک ایسا تعلق ہے جو روحانی طور پر ملاء اعلا سے بھی تعلق ہے اور علم شہود میں استغراق بھی ہے اس کیفیت کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے بس اس کو یہیں رہنے دیں کہ وہ ایسی کیفیت ہے جس سے اللہ عز وجل ہی جانتا ہے کہ وہ کن کیفیتوں میں زندہ ہیں پر زندہ ہیں اب روح کی جو کیفیت ہے وہ بدن کی کیفیت سے بہت جدہ ہے روح کی شان بدن کی شان سے نرالی ہے اب حضرت جبرائیل امیم ہی کا حدیث شریف میں جو واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کے چھے سو بازوں کے ساتھ دیکھا جس میں سے دو کے ساتھ جب انہوں نے کھولا تو مشرق و مغرب کے مابین کو بھر دیا مشرق و مغرب کے درمیان جو چیز ہے ہر چیز کو بھر دیا اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وہ حضور سے اتنے قریب بیٹھے تھے کہ ان کے دونوں زانوں حضور کے دونوں زانوں مبارک کے آگے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ حضور کی دونوں رانوں پر دھرے ہوئے تھے تو اب یہ جو کیفیتیں ہیں نا یہ کیفیتیں دماغ میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں ان کی تصدیق ہم کرتے ہیں لیکن ان کو ہم نہ انویجن کر سکتے ہیں ان کو کہ کیسی ہوگی نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں تو اب ہماری روح جو ہے جب ہم بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں تو عام انسان کی روح اتنی پرواز نہیں کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی ارواح جاگنے کی حالت میں بھی پرواز کرتی ہے اور ان ان ڈائمنشنز کے اندر دیکھ پاتی ہے اللہ کے حکم سے جس ڈائمنشنز کے اندر ایک عام آدمی ان قدرتی آنکھوں سے جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور اس میں کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے ان کی روح پرواز کرتی ہے جسم سے تعلق بھی برقرار رہتا ہے اور پھر ان ان مقامات کی سیر کرتی ہے جن مقامات کی بدن کے اندر رہتے ہوئے نہیں کر سکتی تو اب سوچے کہ جو روح بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس دنیا میں حیات ہے سونے کی کیفیت میں وہ کہاں کہاں تک سیر کر کے چلی جاتی ہے اور بعضے لوگ جاگنے کی کیفیت میں بھی روح کی سیر کروا دیتے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی پورٹلز کے زمن میں کہ پورٹلز ایک روحانی سفر کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ کرتی ہے کچھ زمینی پورٹلز ہیں کچھ آسمانی پورٹلز ہیں زمینی پورٹلز پر بھی پھر بات کریں گے ہم کبھی اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھنا ہے بہت دنوں سے اس پہ ضرورت نہیں ہوئے یہ وہ راستے ہیں جو زمینی راستے ہیں جنہیں تیئے زمانی اور تیئے مقانی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دونوں کی آمیزش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو سوچو جب یہ روح بلکل بدن سے جدہ یوں ہو جائے کہ اس دنیا فانی کو چھوڑ جائے تو اس کی شیر کی کیا کیفیت ہوگی بدن سے مفارقت کے بعد روح کا تو حال اور ہی ہوتا ہے اور اس کے افعال بھی اور ہوتے ہیں اور اس کی اصناف بھی اور ہوتی ہیں اور جب بدن کے اندر ہو تو اور ہوتی ہے اب کتاب الروح میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول آتا ہے کہ مومنین کی روحیں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں حالانکہ ایک دوسرے کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا لیکن یہ عالم ارواح کا تعلق ہے اور بعض نے اس روایت کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی ہے کتاب الروح کے پیج 163 سے 166 پر تفصیلات آتی ہیں اس میں یہ قول بھی موجود ہے تو یہ عجائبات میں سے ہے کہ باہم محبت رکھنے والے اور ایک دوسرے کو نا پہچاننے والے مومنین کی روحیں جب ملتی ہیں تو پہچان ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں دور فاصلے سے ملاقات کرتی ہیں کہ روح کے لیے پھر یہ جسم کے فاصلے جو ہوتے ہیں جسے آپ ٹائم سپیس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ اس کے لیے مانا نہیں رکھتے کیونکہ وہ اس جہان کی شیعی نہیں ہے روح اس جہان کی شیعی نہیں ہے جب اس جہان کی شیعی نہیں ہے تو اس جہان میں آپ طولتے کیسے ہوں وہ تو معورہ کائنات ہے کائنات سے باہر کی چیز ہے جو کائنات میں جسم میں داخل کر کے داخل کر دی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک زمین میں تازہ و خوشپودار ہے اب جیسے روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے دریافت کیا کہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے اور دنیا سے جانے کے بعد جسم ختم ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کی جسموں کو کھائے تو اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں نہ ہوتا تو آپ ایسا جواب ہی نہ دیتے اور حدیث صحیحہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی قبر شریف پر فرشتے مقرر کر دی ہیں جو امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں اور یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر کے درمیان نکلے آپ اور فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کو اٹھائے جائیں گے اور آپ کی روح مبارک جو ہے وعالعالیین میں رفیق عالم دیگر انبیاء اکرام کی روحوں کے ساتھ اور حدیث صحیح میں ہے کہ شبہ مراج میں آپ نے حضرت موسیٰ کو ان کی اپنی قبر میں حضرت موسیٰ کی قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چھٹے یا ساتھویں آسمان میں بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہیں پس آپ کی روح وہاں تھی اور قبر میں بدن مبارک سے ایسا اتصال اور نزدیکی اور تعلق تھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں سلام کہنے والا جب قبر پر آ کر سلام کہتا ہے تو سلام کے جواب بھی دے رہے ہیں حالانکہ روح رفیقِ عالیٰ میں تھی تو ان دو باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو جدہ گانا ہو کیونکہ روح کی حالت بدنوں کی حالت سے الگ ہوتی ہے اور وہ ایک وقت میں ایک سے زائد جگہ پر اتصال یعنی کنیکشن رکھ سکتی ہیں موجود ہو سکتی ہیں اگرچہ ان دونوں مقامات کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو روح کا اترنا روح کا چڑھنا اور اسی طرح روح کا نزدیک اور دور ہونا یہ اس جنس سے نہیں ہے اس بات سے تعلق ہی نہیں رکھتا اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں جس میں بدن آتی ہے کیونکہ روح تو قبض ہونے اور میت کے قبر میں دفن ہونے کے درمیانی وقت میں آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر اتر آتی ہے اور یہ قلیل زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں بدن اس طرح چڑھنے اور بدن کی طرف واپس آنے کا حال تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ اگین یہ تفسیرات کتابوں میں بھی موجود ہیں مثال کے طور پر کتاب الروح میں پیچ سکسٹی نائن سیونٹی پر اس پر بات آتی ہے کتاب الروح میں ہی پیچ نمبر ون سیونٹی فور پر یہ جو قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ مومنوں کی روحیں زمین کے برزخ میں ہیں جہاں چاہتی ہیں وہاں چلی جاتی ہیں سو یہ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کیونکہ دیکھیں دو چیزوں کے درمیان جو چیز حائل ہو اسے برزخ کہتے ہیں پردے کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے وہاں تو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں آرام سے کھلا آ سکتی ہیں تو حضرت سلمان فارسی کی مراد اسی ہے کہ مومنین کی روحیں زمین میں دنیا اور آخرت کے درمیان یہ آزاد چھوڑی جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہیں اور یہ قول قوی ہے کیونکہ یہ روحیں دنیا سے جدا ہو گئی ہیں اور ابھی آخرت میں داخل نہیں ہوئی ہیں بلکہ وہ دونوں کے درمیان برزخ میں ہیں پس مومنوں کی روحیں ایک کشادہ برزخ میں ہیں جس میں رحمت و رزق اور نعمت ہے اور کافروں کی روحیں ایک تنگ برزخ میں ہیں جس میں غم ہے عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جائیں تو جو روح کا حال ہے نا وہ بدن سے الگ ہے وہ باوجود بہشت میں ہونے کے آسمان میں ہوتی ہے اور قبر میں بدن سے اور قبر کے آس پاس سے کنیکٹڈ بھی ہوتی ہے اور وہ حرکت کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور چڑھنے اور اترنے کے لحاظ سے سب سے تیز روح چیز ہے اس لیے اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بچے جو معصوم اس دنیا سے چلے گئے نابالک تھے وہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی زیر پرورش جنت میں ہیں تو معصوم تھے نا ان کے لئے تو جس جنت میں وہ ہیں یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں وہ داخل ہوں گے قیامت کے بعد کیونکہ وہ جس جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد تو وہ تو ایک ایسی جنت ہوگی جس میں وہ پورے شباب کے ساتھ داخل ہوں گے لیکن ابھی جس جنت میں ہے تو اہد تفولیت میں ہے بچپن میں ہے جو بھی ان کی عمر تھی اسی میں ہے اور پھر جنت جس میں ہیں اس میں لطف اندوز ہوتے ہیں ان نعمتوں سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت سارہ کی صحبت سے سبحان اللہ یعنی کتنی خوبصورت صحبت میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا آپ نابالک تھے اور اس وقت آپ دودھ پیتے تھے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے میرے بیٹے ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالی کی نعمتیں جو جنت میں عالم برزق میں جو کھول دی گئی ہیں ان کا کیا عالم ہوگا اور پھر اس کی بعض علبانے قسمیں بھی بیان کی کہ مرسلہ ہے محبوسہ ہے علویہ ہے صفلیہ ہے اور بدن میں ہونے کی حالت میں یہ قسمیں بہت بڑھ جاتی ہیں کبھی وہ صحت و مرض اور لذت و نعمت و علم یہ کیفیات ہوتی ہیں تو جس طرح لذت اور نعمت روح کو میسر آتی ہے ویسے رنج و غم و علم و عذاب بھی اس کو یہ جو مقام علیین ہے یہ سات آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کا جو نیچلا حصہ ہے جسے اب زیری حصہ کہتے ہیں یہ صدرت المنتحا کے متصل ہے اور حصہ بالائی یہ عرش مجید کے دائیں پائے کے متصل ہے ادھر جڑا ہوا ہے نیکوں کی روحیں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں اور مقربین یعنی انبیاء اولیاء اس مقام میں رہتے ہیں اور عام نیکوں کو نام لکھانے اور عامال نامیں پہنچانے کے بعد مرتبوں کے حساب سے آسمان دنیا میں یا آسمان و زمین کے دنمیان یا چاہے زمزم میں جگہ دیتے ہیں اور ان روحوں کو قبر سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ جس سے وہ قبر پر زیارت کرنے والوں اور رشتداروں اور دیگر دوستوں کے آنے سے آگاہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے انس پذیر بھی ہوتے ہیں اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے دروز دے چکا ہوں کہ جب کوئی قبر پر جا کر قبر والے کو سلام کرتا ہے تو قبر والا اس کے سلام اللہ کے حکم سے جواب بھی دیتا ہے اور اسے پہچانتا بھی ہے اور اس کے آنے سے محضوظ بھی ہوتا ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے حالانکہ وہاں جسم پڑا ہے روکیں اور ہے پر تعلق جڑا ہوا ہے تعلق جڑا ہوا ہے اس لئے جب آپ ان کے لئے دعا کرتے ہو دعائے مغفرت کرتے ہو تو یہ انہیں توفوں کی صورت میں ملتی ہے جس سے ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے یا نعمتوں میں بڑاوہ ہو جاتا ہے کیونکہ مکانی قرب یا مکانی دوری روح کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کو یہ چیزیں روکتی نہیں ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کریں تو وہ دعا اللہ تعالیٰ توفتاً اسے پہنچا دیتا ہے عیسال کریں وہ بھی توفتاً مل جاتی ہے نیکیوں کی صورت میں صدقہ جاریہ یہ بھی اسے ملتا رہتا ہے اس کی لئے آسانیاں پیدا ہوتی بدل کے لئے جو رکاوٹیں ہیں وہ روح کے لئے نہیں ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ لوگوں کے سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل نہ ہو رہی ہوں میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑے سے آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا سکو اب یہ سلسلہ جاری ہے آج اسے یہی روکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ سمجھ میں بھی آ رہی ہیں پھر اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی نشست میں جاری رکھیں گے اگلی نشست میں جاری رکھیں گے جاری رکھیں گے